تو صحابہ کرام اس جذبے میں غور و فکر کرنے لگے کہ ہم بھی حضور کی اُجھ خدمت کریں گے تو صحابہ مختلف صحابہ کہنے لگے کہ ہم فلان فلان چیز پیش کریں گے کوئی درہم دینار جمع کر لی ایک جگہ ایک صحابی ملبوسات کپڑے وغیرہ جمع کر لی ہے مختلف چیزیں مختلف اشیاء جمع کر کے ایک کشتی میں رکھ کر حضور کی بارگاہ میں لائیں حضور نے فرمایا یہ کیا ہے تو صحابہ ارسل اللہ آپ کے جو بے شمار احسانات ہیں ہم تو اس کا شکر آدھا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ تحفہ دیں اس کے عبض میں جو آپ ہم کو ہدایت دی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی چیز عجر طلب نہیں کرتا انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اللہ تعالی حضور سے فرما رہا ہے کہ آئے نبی آپ فرما دیجئے ان صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا اس پر اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ کچھ تم دینا ہی مجھے چاہتے ہو تو تم میرے اہلِ بیت سے محبت کرو میرے اہلِ قرابت سے میرے اہلِ خاندان سے تم محبت کرو تو گویا کہ تم مجھے تحفہ پیش کی میں یہ مادی تحفہ نہیں چاہتا میں دولت یا دنیاوی کوئی چیز اس کے بدلے میں نہیں چاہتا میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے اہلِ بیت سے محبت کرو اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ تو حاضرین اس کے بعد صحابہ نے عرش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہلِ بیت ہے کون حضور علیہ السلام کا خاندان بہت بڑا تھا تو صحابہ عرش کرنے لگے کہ آپ کے اہلِ بیت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے وہ اہلِ بیت جن کی محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے وہ ہے حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ امامِ حسن حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور قیامت تک ان کی جو آل ہیں اولاد ہیں یہ میرے اہلِ بیت تو صحابہ اکرام بے حد خوش ہو گئے اور اہلِ بیت کی تعظیم و تقریم کرنے لگے اور محبت کرنے لگے تو حضرتین غور کیجئے اہلِ بیت کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی ایک آیتِ مبارکہ کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کسی کے اہلِ بیت کا قرآن میں ذکر نہیں فرمایا ان کے متعلق محبت کرنے کا یا ان کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالی تذکرہ نہیں فرمایا لیکن حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت وہ معزز لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی محبت اہلِ ایمان پر اللہ نے لازم قرار دیا اور تاقیدی حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور کے احسانات کو مانتا ہے اور احسانات کی قدر کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت سے محبت کرے کیونکہ حضور نے آپ نے امت کے لیے تمام کائنات کے لیے پر انسانیت کے لیے آپ نے جو خدمات انجام دیئے ہیں کائنات میں اس قسم کے خدمات کسی نے انجام نہیں دی آپ نے سب کچھ امت کی بھلائی کے لیے آپ نے وقف کر دیا دن رات امت کی بھلائی کے لیے آپ سوچتے رہے امت کی بھلائی کے لیے مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہے امت کی بھلائی کے لیے آپ میدانِ تائف میں لہو لہان ہو گئے امت کی بھلائی کے لئے آپ دینِ اسلام کے خاطر آپ میدانِ احد میں آپ کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے ایسے بے شمار واقعات ہیں اگر پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی حضور کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی اگر ادا کرنا چاہیں تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کے اتنے بڑے احسانات ہیں کہ اگر ہم زندگی بھر اگر اللہ ہم کو ایک ہزار مرتبہ اگر زندگی عطا کرے اور ہر مرتبہ ہم اپنی جان اگر حضور کی بارکاہ میں پیش کر دیں تب بھی تھوڑا سا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے بے شمار بڑے بڑے احسانات ہیں بے شک ہماری زندگی ہمارے وجود ہمارے ایمان ہماری عبادت ہمارے عمل کی قبولیت ہماری نجات قبر میں اور میدان حشر میں ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف حضور کی ذات پر تو حاضرین تو حضور کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ حضور کی احسانات کا تقاضی یہ ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے محبت کریں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے تعقید کے ساتھ فرمایا قل لا اسألوکم علیہ اجران محبت کے لئے کئی الفاظ ہوتے ہیں حب ان کا لفظ بھی عربی میں محبت کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتطبیعونی اے رسول اللہ فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتطبیعونی تو تم میری اتباہ کرو اللہ اور اسے رسول کی محبت کے لئے اللہ تعالی حب کا لفظ استعمال گیا اور اہلِ بیعت کے لئے مودد کا لفظ استعمال گیا ایسا کیوں حالانکہ دونوں جگہ محبت ہے ایک آیت میں فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ یعنی بتوں سے محبت کرتے ہیں بتوں کو خدا بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح تو اللہ کی ذات کے لئے کونسا لفظ استعمال کیا گیا حب جس کے معنی اردو میں آتے ہیں محبت مودد کے معنی بھی محبت آتے ہیں لیکن الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کیا گیا اس میں حکمت کیا ہے اس میں نقطہ کیا ہے یا کلامِ الٰہی کوئی بھی لفظ کوئی بھی کلیمہ کوئی بھی ورڈ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اس کی تشریف کرتے ہیں میں بتایا گیا کتابوں میں کہ محبت کا جو تعلق ہے چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کا سبب دنیا میں کوئی بھی شخص کسی سے محبت کرتا ہے چاہے وہ دنیاوی آدمی ہو یا مذہبی آدمی ہو بہرحال کوئی بھی ہو تو اس کے اسباب ہوتے ہیں کیا اسباب ہے چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی محبت کے چار اسباب بتایا گیا ایک ہے فضل و کمال کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے جیسے کوئی ماں ہے ڈاکٹر ہیں لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹریت کا ایک کمال ہے فن میں اس کو کامل ہے وہ پرفیکٹ ہے لوگ آ رہے ہیں پیشنٹس آ رہے ہیں اور شفاپ آ رہے ہیں اس کے اندر ایک کمال ہے کمال کو دیکھ کر آپ اس سے محبت کر رہے ہیں کسی مفتی سے محبت کر رہے ہیں کسی جید علم سے آپ یا شولہ بیان مقربل سے آپ محبت کر رہے ہیں کیوں اس کے کمال کی وجہ سے کسی جید حافظ سے آپ محبت کر رہے ہیں کمال کی وجہ سے ایک سبب ہوتا ہے کمال دوسرا سبب ہے پہلا سبب فضل و کمال دوسرا ہے جود و نوال سخاوت کی وجہ سے کوئی سخی ہیں لوگوں کو دیتا ہے نوازتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے کیوں ہیں سخاوت کی وجہ سے تیسرا سبب بتایا گیا حسن و جمال کی وجہ سے کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی جیسے یوسف علیہ السلام سے مصر کے لوگ ان پر شہدہ ہو گئے محبت کرنے لیں یہ واقعہ ابھی قرآن میں بیان کیا گیا چوتہ سبب ہے جاہو جلال کسی کے مرتبے کی وجہ سے اس کے عہدے کی وجہ سے اس سے محبت نہیں جاتی تو اب یہاں دیکھئے محبت میں کوئی کمال ہوتا ہے کمال کی بنیاد پر جو چاہت ہوتی ہے اس کا نام محبت ہے سبحان اللہ اللہ اس کے رسول کے لیے حب کا لب استعمال کیا گیا قرآن میں بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِنِ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ماباب اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سبحان اللہ محبت کا لفظ ہے یہاں پر دیکھیں بے شک تو اللہ اور اسے رسول کے لئے محبت کا لفظ اس لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول سے ہم جو محبت کرتے ہیں کمال کی وجہ سے کرتے ہیں اللہ کی ذات بھی کامل ہے صفات بھی کامل ہے اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی ذات بھی کامل ہے صفات بھی کامل ہے ہر کمال موجود ہیں اس لئے شاعر نے کیا خوب کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما داراً تو تنہا داری یعنی اس شیر میں یہ بتایا گیا شاعری کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا اور ید بیضہ دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کر سکتے شاعر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کی عظمت پر کہ اللہ نے آپ کو تمام کمالات اور معجزات کا اللہ نے آپ کو پہ کر اور مالک بنا دی حسن یوسف بھی ہے ید بیزہ بھی ہے دم عیسیٰ بھی ہے الگرس اللہ اس کے رسول سے جو محبت کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کمال ہے فضل و کمال بھی ہے جود و نوال بھی ہے حسن جمال بھی ہے جاہو جرال بھی اب اہل بیعت کے لئے مودت کا لازل اس لئے استعمال کیا گیا مودت کے معنی دوستی چاہت محبت کیا دیں لیکن مودت کے لئے کمال کا ہونا ضروری نہیں مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں کمال کو نہیں دیکھا جاتا نسبت کو دیکھا جاتا ہے تو اس آیت میں بتایا جا رہا آئے کہ اگر اہل بیعت میں اگر اہل بیعت کے کسی فرد میں اگر تمہیں کمال بظاہر نظر نہ آئے